اسلام علیکم میں ہوں اختر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وارلڈ سپورٹس آج ہم بات کریں گے پاکستان کرکیٹین کے صاحب کپتان اور جہرے مزاج آل راونٹر شاید خان افری بھی بول پڑے ہیں پاکستان اور نیزوزیلین کے علاوہ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان سریز جو منسوخ ہوئی ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے بڑی لانتان کی ہے ان کے بورٹ کے اوپر اور اس کے علاوہ آئیسیسی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بھی اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرے اپنے تازہ انٹریو میں وہ کیا بولے اس پر بات کریں گے اس ریپورٹ میں اور اس کے ساتھ ساتھ نیزوزیلین کے کوچ گیری سٹیڈ نے بھی پاکستان اور نیزوزیلین کے درمیان سریز منسوخ ہونے پر نہ صرف اپنی نارضگی کا اظہار کیا ہے بلکہ کسی حد تک مایوسی کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ وہ اس حوالے سے کوئی زیادہ بات نہیں کر سکتے وہ اس حوالے سے زیادہ نہیں جانتے کہ وہ در حقیقت یہ ٹور منسوخ کرنے کے پیچھے کیا عوامل کار حرما تھے وہ یہ ٹور منسوخ کرنے کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں بتا سکتے اس کے علاوہ انہوں نے کیا کہا انہوں نے کیا مایوسی کا اظہار کیا جبکہ آئیسی سی ٹی ٹی ویلڈ کپ دو ہزار کس میں پاکستان اور نیزوزیلین کے درمیان میچ ہونے والے میچ کے حوالے سے نیزوزیلین کے کوچ کیا رائے ہے اس پر بھی بات کریں گے اس ریپورٹ میں اور اس کے ساتھ ساتھ آج آپ کو بتائیں گے کہ آج نیشنل ٹی ٹی ویلڈ کپ دو ہزار کس کے دوسرے میچ میں کے پی کے جو کہ ٹاپ کر رہی ہے پوینٹ ٹیبل پر ٹاپ پوزیشن پر موجود ہے اور ٹورنامیٹ کی مضبوط تنی ٹیم سنٹرل پنجاب کا آمنہ سامنا ہوگا اس سے قبل ان دونوں ٹیموں کا سابقا ہیڈ ٹو ہیڈ ریکارڈ کیا ہے اور دونوں ٹیموں میں کون کون سے پلئر انفارم ہیں اور کون سے پلئر اب تک بڑی کارکردگی نہیں دکھا سکے ان کا جائزہ اس ریپورٹ میں پیش کریں گے اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتا جلوں کہ آج نیشنل ٹی ٹوینٹی کپ دو ہزار کس میں دو دن آرام سے پہلے آج آخری دن ہے یعنی آج کے میچ کے بعد کل اور پرسوں دو دن آرام کے ہوں گے ان میں نیشنل ٹی ٹوینٹی کپ دو ہزار کس میں کوئی میچ نہیں کھیلا جائے گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے جہرے مزاج آرٹ آنڈر اور صاحبے کپتان شاید افیدی کی جنہوں نے کہا ہے کہ نیزیلینڈ اور انگلینڈ کو اس انداز میں پاکستان کے ٹور منسوخ نہیں کرنے چاہیے تھے انہیں پاکستان شائقین اور پاکستان کرکٹ ربورٹ کی مشکرات کا اور ان کی اس وقت کا اندازہ ہونا چاہیے تھا جو بھی ہوا برا ہوا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نیزیلینڈ اور انگلینڈ ایک پڑی لکھی قوم ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے فیصلے خود کریں وہ کسی اور پر انحصار نہ کریں نہ ہی جیلی ایمیلز پر انحصار کریں جس کا واضح مطلب یہ تھا کہ شاید افیدی نے اشارتاں کہا کہ انہوں نے یہ فیصلہ کسی اور یعنی تیسرے ملک کے کہنے پر کیا ان کے دباؤں میں آ کر کیا اور شاید افیدی نے واضح طور پر کہا کہ نیزیلینڈ اور انگلینڈ کو جو کہ ایک ازاد قوم ہیں ایک پڑی لکھی قوم ہیں ان کو اپنے فیصلے خود کرنا چاہیے نہ کہ کسی اور ملک کے کہنے پر کرنا چاہیے اس کے علاوہ شاید افیدی نے یہ بھی کہا کہ جو میچیو ہیڈن اور ویرنن فرینڈر جن کی تقروری ہوئی ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے بیٹنگ اور بولنگ کوچ کے حوالے سے صرف ٹی ٹوئنٹی والکپ دو ہزار کس کے لیے ان کی تقریری چونکہ فوری ہو رہی ہے اور مختصر وقت کے لیے ہو رہی ہے اس لیے وہ نہیں سمجھتے کہ اس سے زیادہ فرق پڑے گا پاکستان ٹیم کی کارکردگی پر اور نہ ہی ہمیں زیادہ توقعات رکھنی چاہیے اس حوالے سے کہ یہ ان دونوں کوچس کے آنے سے پاکستان ٹیم پر بہت زیادہ فرق پڑے گا دوسری جانب شاید خان افریدی نے مش باولک اور وقار یونس کے اس انداز میں کوچنگ چھوڑ جانے کے حوالے سے بھی اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ مجھے کسی حد تک درست نہیں دکھائی دیتا اس کے علاوہ پاکستان ٹیم کے سابق ہیڈ کوچ مش باولک اور سابق بولنگ کوچ وقار یونس کے اچانک استفاہ دینے کے حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے شاید خان افریدی نے کہا کہ اگر انہوں نے یہ استفاہ خود دیا ہے یعنی اگر ان کو ایسا موقع ہے کہ پاکستان ٹیم اس کی مطامل نہیں ہو سکتی تھی اور نئے کوچ بھی پاکستان ٹیم کے ساتھ پاکستان پلئیر کے ساتھ مختصر وقت میں اتنا آوٹپوٹ نہیں دے سکتے اتنا پلئیر سے سو فیصد نہیں لے سکتے جتنا کہ مش باولک یا وقار یونس لے سکتے تھے وہ طویل عرصے سے کم از کم دو سال سے پاکستان ٹیم کے ساتھ تھے وہ زیادہ بہتر انداز میں پاکستان ٹیم کو لڑا سکتے تھے لیکن ایسا نہیں ہوا شاید خان افریدی نے اس حوالے سے بھی کہا کہ اگر وہ ان کو موقع ملا تو جونئر لیول پر خود وہ کوچنگ کریں گے اور کوشش کریں گے اور وہ چاہتے ہیں کہ جو دیگر پاکستان کے بڑے پلئیرز ہیں جس میں عبدالرزاق بھی شامل ہیں آقب جوید بھی ہیں یہ پاکستان کے نوجوان پلئیرز کو گروم کریں تاکہ پاکستان کو نیا ٹیلنٹ ملے پاکستان ٹیم آگے بڑے اس کے ساتھ ساتھ شاید افریدی نے یہ بھی اندیا دیا ایک بار پھر اندیا دیا کہ یہ شاید ان کا پی ایسل کا آخری ایونڈو کا ان کا کہنا تھا کہ میری جو کرکر نگز زندگی کی وہ ختم ہونے جا رہی ہے اختصام کے قریب ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی جو فانڈیشن ہے اس کو زیادہ وقت دیں اور یہ مستقبل میں وہ ایسا ہی کریں گے واضح ہے کہ شاید افریدی اس وقت نیپال میں ٹی ٹوانٹی لیگ کھیل رہے ہیں اور اس کے علاوہ جب شاید افریدی سے پوچھا گیا کہ کیا وہ پی ایسل دو ہزار بائس میں کوئٹ اگلیڈیٹرز کی نومیندگی کریں گے یا ملتان سلطانس کی تو اس کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ اگر ملتان سلطانس کی ٹیم مجھے چھوڑے گی تو ہی یہ بات ہے کہ میں کسی اور ٹیم کی جانب جاؤں گا یقیناً طور پر وہ کوئٹ اگلیڈیٹرز ہوگی لیکن اس کا انصار اس بات پر ہے کہ جو ملتان سلطان کی ٹیم منیجمنٹ ہیں وہ مجھے چھوڑتی ہے یا نہیں چھوڑتی اب بات کریں گے نیزولینٹ کرکٹ ٹیم کے کوچ گیری اسٹیٹ کی جن کا کہنا ہے کہ جس انداز میں نیزولینٹ کا ٹور جو پاکستان کا ٹور ساتھ جس انداز میں منصوب ہوا اس پر انہیں سخت مایوسی ہے ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا یہ پاکستان کرکٹ کے ساتھ پاکستان کرکٹ فین کے ساتھ زیادتی ہے لیکن اس حوالے سے وہ زیادہ کچھ نہیں جانتے کہ در حقیقت اس کے پیچھے کی وجہ کیا تھی کیونکہ جب نیزولینٹ ٹیم پاکستان کے ٹور پر آئی تھی تو وہ ان ٹیم کے ساتھ نہیں تھے ان کے بعد میں شاید جوائن کرنے کا پروگرام تھا لیکن چونکہ ان کے ساتھ نہیں تھے اس حوالے سے وہ زیادہ طور پر بہتر نہیں جان سکتے اور انہیں بھی وہ تمام باتیں یا ان تمام حقائق کا علم نہیں ہے جس طرح دیگر کئی لوگوں کو علم نہیں ہے اور ہمیں ساری باتیں بتائی بھی نہیں جاتی تو اس لیے اس سوالے سے وہ زیادہ تبصرہ نہیں کر سکتے لیکن برحال وہ انہیں دکھ ہے کہ پاکستان کرکٹ کے ساتھ جس انداز میں یہ سریز منظوخ ہوئی وہ ان کے ساتھ زیادتی ہے اور نانچ صافی ہوئی اب بات کرتے ہیں نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ دوزار اکیس کی جس کے پہلے میچ میں صدرن پنجاب اور پلوچستان کی ٹیمیں ایک دوسرے کے مدے مقابل ہیں اب تک دونوں ٹیمیں ٹورنامیٹ میں دو دو میچز کھیل چکی ہیں اور دونوں ہی ٹیموں میں اور دونوں ہی میچوں میں انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے یعنی آج فتح حاصل کرنے والی ٹیم ٹورنامیٹ میں بلاخر پہلی فتح حاصل کر لے گی جبکہ شکست کھانے والی ٹیم کو مسلسل تیسرے میچ میں شکست کا سامنا کرنا پڑے گا اس کے بعد جو دوسرا اہم میچ ہے وہ سنٹرل پنجاب اور کے پی کے کے درمیان ہے کے پی کے فرحال پوائنٹس ٹیبل پر ٹاپ پوزیشن پر موجود ہے جس نے اب تک کھیلے گئے دونوں میں چمیں کامیابی حاصل کی ہے جبکہ دوسری جانب سنٹرل پنجاب کی ٹیم دو میں سے ایک میچ جیتی ہے اور ایک میچ میں اسے شکست ہوئی ہے اور وہ میچ بھی کیپی کے ہی کے خلافتہ جس میچ میں انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا اور وہ پوائنٹس ٹیبل پر دو میں سے ایک میچ جیت کر چوتھے نمبر پر موجود ہے اگر وہ آج کامیابی حاصل کر لیتی ہے تو وہ پوائنٹس ٹیبل پر ناظرن کی جگہ تیسرے نمبر پر آ سکتی ہے جبکہ دوسری جانب کیپی کے جو کہ پہلی نمبر پر پہلے ہی موجود ہے اگر آج کا میچ جیت جاتی ہے تو وہ چھے پوائنٹ حاصل کرنے والی پہلی ٹیم بننے کے ساتھ ساتھ اپنی ٹاپ پوزیشن کو مزید مضبوط کر لے گی جبکہ آج شکست کی صورت میں کیپی کے اپنی ٹاپ پوزیشن سے محروم ہو سکتی ہے اس صورت میں سندھ کی ٹیم ٹاپ پوزیشن پر آ جائے گی اگر سنٹرل پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے ترمیان کھیلے گئے سابقہ میچس پر نگاہ ڈالیں تو دونوٹی میں مجموعی طور پر چار بار ٹی ٹوئنٹی میچس میں ایک دوسرے کے مددے مقابل آئی ہیں جن میں کیپی کے کے پرلاف واضح طور پر بھاری ہے جس نے پہلے تین مچوں میں کامیابی حاصل کی ہے اور سنٹرل پنجاب کی ٹیم صرف ایک میں جی سکی ہے اور روان نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ دو ہزار کس میں دونوٹی میں پہلے بھی ایک دوسرے کے مددے مقابل آ چکی ہیں جس میں کیپی کے نے سنٹرل پنجاب کو شکست سے دو چار کیا تھا اگر سنٹرل پنجاب کی بیٹنگ لائن کا جائزہ لیں تو صرف بابا رازم اور محمد اخلاق کی دو ایسے بیٹسمن ہیں جو شاندار کارکردگی دکھا رہے ہیں بابا رازم دوسرے نمبر پر موجود ہیں بیٹنگ چارٹ پر جبکہ محمد اخلاق کی کارکردگی بھی خاصی بہتر رہی ہے بابا رازم اب تک دو انکج میں چورانوی رنز بنا چکے ہیں جبکہ محمد اخلاق باسٹر رنز کی رنگ سمیت دو میچس میں چہتر رنز بنا چکے ہیں البتہ ان کے بیٹسمن جن میں احمد چھزاد شامل ہیں حسین تلت شامل ہیں کامران اکمل شامل ہیں وہ اب تک بڑی کارکردگی دکھانے میں کامیاب نہیں ہو سکے احمد چھزاد اب تک دو میچوں میں صرف اٹھائیس رنز بنا سکے ہیں جن میں چوبیس رنز کی رنگس بھی شامل ہے اس کے علاوہ کامران اکمل اب تک دو میچوں میں صرف چار رنز بنا سکے ہیں جن میں ایک میچ میں وہ تین رنز بنا کر آؤٹ ہوئے تھے اور دوسرے میچ میں وہ صرف ایک رنز بنا سکے تھے اس طرح حسین تلت بھی اب تک دو میچوں میں صرف سات رنز بنا سکے ہیں جن میں پانچ رنز کی بیسٹ انک شامل ہے اگر سنٹرل پنجاب کے بولرز پر نگاہ ڈالیں تو عثمان کادر چار وٹوں کے ساتھ سر ہے فیرست ہیں جبکہ وہاب ریاض اور حسن علی تین تین وکٹیں حاصل کر چکے ہیں یوں ان کا جو بولنگ اٹیک ہے وہ خاصا تگڑا ہے لیکن اس کے مقابلے میں اگر کپک کو دیکھیں تو ان کے بولرز سنٹرل پنجاب کے مقابلے میں بھی زیادہ بہتر ہیں جن کے شاہن شاہ افریدی اور عمران خان چھے چھے وکٹیں حاصل کر کے ٹورنمنٹ کے سر ہے فیرست بولرز ہیں جبکہ ان کے علاوہ محمد وسیم تین وکٹیں حاصل کر چکے ہیں جبکہ عرشید اکبال اور عاصف افریدی دو دو وکٹیں حاصل کر چکے ہیں یوں کے پی کے کا جو بولنگ اٹیک ہے وہ انتہائی مضبوط دکھائی دیتا ہے اور اگر ان کے بیٹسمنوں پر نکاح ڈالیں تو ان کے کپتان محمد رزوان ایک سو انتیس رنز بنا کر نیشنل ٹوئنڈی کپ دو ہزار کیس میں تاہال ٹا بیٹسمن ہے جبکہ صاحب زیادہ فرحان جنہوں نے گزشتہ میچ میں تیہتر رنز کی شاندار لنگس کے لی تھی وہ پچاسی رنز بنا کر اپنی ٹیم کے دوسرے ٹاپ اسکولر ہیں گزشتہ میچ میں محمد رزوان اور صاحب زیادہ فرحان نے ایک سو چھتیس رنز کی شاندار شراکت قیم کی تھی البتہ فخر زمان جو کہ کپی کے اوپنر ہیں ان کی جانب سے تاہال بڑی کارکردگی سامنے نہیں آسکی جو دو میچوں نے اب تک صرف ستائیس رنز بنا سکے ہیں جنہوں نے ایک میچ میں وہ چھبیس رنز بنا سکے تھے اور ایک میچ میں وہ ایک رنز بنا کر آؤٹ ہوئے تھے اس طرح ان کے بیٹسمن افتغار احمد جو ان کی ملٹر آرڈر میں بیٹنگ کرتے ہیں ان کی اب تک کارکردگی دیکھیں تو گو کہ ان کے زیادہ رنز نہیں ہیں لیکن جہاں پر ان کو بیٹنگ ملتی ہے اس کے لحاظ سے ان کی کارکردگی خاصی بہتر ہے جو کہ اب تک دونوں میچوں میں نارٹ آؤٹ رہتے ہوئے ایک میچ میں چالیس اور دوسرے میچ میں چھے رنز بنا چکے ہیں اور دونوں ہی میچوں میں وہ نارٹ آؤٹ رہے اور اپنی ٹیم کی کامیابی تک کریس پر کھڑے رہنے کا عزاز حاصل کیا یوں آج کا میچ جو کہ سنٹرل پنجاب اور کے پی کے کے درمیان کھیلا جائے گا انتہائی سخت مقابلہ ہوگا دونوں ٹیمیں خاصی تکڑی ہیں دونوں کے پاس شاندار بولرز اور شاندار بیٹسمن موجود ہیں اور اس کے ساتھ سنٹرل پنجاب کے کپتان بابا رازم کے پاس شاندار موقع موجود ہے کہ اس میچ میں وہ بڑی نیکز کھیل کر کرس گیل کا عالمی ریکارڈ توڑنے کی جانب اپنا سفر شروع کرے جنہیں اگلی آٹھ نیکز میں صرف 137 رنز ذرکار ہیں اگر وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ تیز ترین 7000 رنز کا کرس گیل کا عالمی ریکارڈ توڑ دیں گے امید کرتے ہیں کہ بابا رازم ایسا ہی کریں گے اس کے ساتھ ہی آج کی ٹاپ اسٹوریز یہ پروگرام یہی پر ختم کرتے ہیں آنے والی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ نکھے بہان